بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی رسم چلی ہے آپ یوم پیدائش ملا رہے ہیں سالگرہ کر رہے ہیں یہ مغربوں مغنب سے آئی بھی ہماری رسمیں ہیں یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں ہے تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی development سے ہیں اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں وہ تو صحابہ کے اور حضور کے یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ ملکہ دوسری چیزیں ہیں ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک ضرورت تھے جو پوری ہو رہی ہے وہ آپ ہوای جاز میں سفر کریں ٹرین میں سفر کریں کار میں سفر کریں یہ جدید ترقیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں وہ بدت ہے اب جیسے مثل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اپنے قدم کو بدت قرار دیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراوی کی نماز کا کوئی نواز نہیں تھا حضرت ابو مکر کے دور میں بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ راج کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر تیام اللیل اپنے اپنے طور پر تو اس حوالے سے تراوی کی نماز کا جو ہے باجمعات یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں مسجد نوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے آشاء کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں کوئی دندیر میں پڑھ رہے ہیں حضور نے تین دفعہ جماعت کرائی رمضان کی رات میں تو وہ تحجد کے وقت کرائی ہے وہ عشاء کے ساتھ نہیں جو ہم تناوی کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی بیس رکت ہم پڑھتے ہیں یا اہلِ حدیث حضرات آٹھ رکتیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے تو صرف تحجد کی جگہ پر پڑھائی تحجد کی آٹھ رکتیں ہوتی تھی حضور کی تو آٹھ رکتیں آپ نے پڑھائی لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر داخل ہوئے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے جبعات ہے ہو رہی ہے اور آپ نے کہا نعم البندعت حاضری یہ ایک اچھی بندت ہے جو ہم نے شروع کیے تو نعم اس سے بندت حسنہ کا لحظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفت المسلمون کو تو حاصل تھا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بندت اجاز کرنے اور کہیں یہ بھی اچھی بندت ہے بندت حسنہ ہے اگر ہم آزان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں درود پڑھ دیتے ہیں تو کیا کیا برائی ہے اس میں کوئی بہی بات تو نہیں ہے درود پڑھنا لیکن بھائی نہیں یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے یہ بندت ہوگا اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ان کے بات کیونکہ اس میں یہ ما عنا علیہ وآسحابی تو حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلیفہ آرمہ میں سے ہیں خلیفہ ثانی ہیں تو اس پہلو سے ان کی بات علیدہ ہوگی لیکن کسی اور کو اپنے کسی کام کی شروع کرنے کو مدتی حسنہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے